بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں آج کا جو ہے وہ لوگ بہت زبردست اور بہت مزے کا ہونے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میرے ہزبنٹ خیر خیریت سے گئے ہیں آوٹ آف سیٹی کسی کام کے سنسلے میں اور بیٹی ان کو دے گی سرپرائز ان کے لئے میٹھا بنا کے ان کی فیورٹ ڈش کسٹرڈ بنائے گی کہتے ہیں ماما میں نے بنانا ہے اور میں نے پاپا کو سرپرائز دینا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بناؤ تو جی یہاں پہ اس نے جو ہے گسٹرڈ بنانا شروع کر دیا اصل میں وہ اپنے پاپا کے ہوتے وے اس لئے نہیں بناتی کیونکہ اس کے پاپا اس کو جانا نہیں کام کرنے دیتے اس طرح کا کہتے ہیں نہیں چولے کے پاس یہ بھی جانا ابھی آپ چھوٹی ہو ماں باپ کے لئے تو اولاد ہمیشہ چھوٹی ہی رہتی ہے پر انہیں جو ہے تھوڑا سا کام تو آنا چاہیے بچیوں کو خاص طور پر میں نے اسے بولا میں نے کہا نہیں نہیں آپ بناو تو کہتی ہے آپ مجھے بتائیں گی میں نے کہا ہاں میں آپ کو بتاؤں گی آپ شروع کرو کام تو اس نے جو ہے دودھ کو وائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ پھر میں نے اسے بولا کہ آپ کا سٹرڈ پورڈر کتنے سپون ڈالو اتنے دودھ میں اتنا ڈالتا ہے اس طرح کر کے اسے میں سمجھانے لگی تو وہ بنا بھی رہی تھی اس وقت کنفیوز بھی اور ٹھیک کہتی ممہ پاپا نہ ڈانٹیں گے آکے کہ آپ نے کیوں بنوایا یہ وہ میں نے انہیں کہا تو آپ کہہ دینا کہ میں نے خود بنایا ہے تو کہتی بنا تو میں آئی رہی ہوں آپ کو ڈانٹنا پہ جائے پاپا یہ کہیں گے کہ آپ نے کیوں اس کو کام کرنے دیا تو میں نے کہا آپ نے نہیں کرنا آپ نہ کرو میں خود بنا لیتی ہوں تو ہسنے لگے کہتی نہیں نہیں میں نے خود بنا لیا مجھے میرا بہت دلکار ہے پاپا کے لئے کچھ بنانے کے لئے میں نے کہا ٹھیک ہے بنائے تو خیار جی ہاں پہ یہ کسٹرڈ مکس کرنے لگ گئے اور میں اس کو سمجھا رہی تھی میں نے کہا ہمیشہ جو ہے نا چولا پہلے ہلکا اس کو آن کرو فلیم کو ایک دم سے ہائی فلیم بینی آپ نے کوئی چیز بھی رکھنی نا اس کو ہائی کر کے نا اس کو آن کرنا تو وہ جو ہے نا کہتی ممہ نہیں فلیم جو ہے نا مجھے آپ نہیں آن کر کے دینا تو پھر جب اس نے دودھ رکھا تھا نا اس کو میں نے ہی فلیم آن کر کے دیا تھا اور بتایا تھا میں نے کہا ایسے آن کرتے ہیں تو وہ ہس بھی رہی تھی تو یہاں پہ جب دودھ اس نے بوائل کرنے کے لئے رکھا تو وہ تھوڑا سا نیچے گر گیا تو پھر میں نے وہ نا گھبرا آگئی ایک دم سے اور پیچھے ہو گئی میں نے کہا ایسا ڈرتے نہیں ہیں ہو جاتا ہوتا ہے اس طرح کوئی مسئلہ نہیں آپ درمیانیاں جو ہے نا چھوڑا رکھو تو ٹھیک رہے گا خیر یہاں پہ پھر اس نے مجھ سے پوچھ کے چینی ویرا دودھ میں ایٹ کی اور اس نے جو ہے نا اپنا گھسٹر بنانا شروع کیا اور تو کچھ نہیں ویسے ہی بس ہو جاتا ہے اس طرح کے چلیں جی بچی ہیں کوئی مطلب ہاتھ نہ جل جائے کوئی چھینٹا نہ اس طرح سے پڑ جائے فیس پہ نہ پڑ جائے یا ہاتھ پہ چھوڑی کیر کرنی پڑتی ہے بیٹیوں کی اس حاملے میں ابھی چھوٹی بھی ہے کبھی کام تو کروایا نہیں کوئی اس طرح سے لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب کافی ہیلپ کرتی ہے میری ہر کام میں تو یہاں پہ جی کسٹرڈ ریس نے جو ہے ریڈی کر لیا اور مجھے یہاں پہ کہتی کہ کسٹرڈ جو ہے نا میں نے بس ایسا ہی رکھنا ہے پاپا کو اتنا ٹھیک نی پسان میں نے کہا تھوڑا سا اور کر لو کہتی نہیں میں نے نہیں کرنا میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں نے کہا فرس ٹائم آپ بنا رہی ہو آپ بناو آپ جب کھاؤ گی نا پھر آپ کو خود ہی تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا تو وہ کہتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیس نے یہ بنانا غیرہ جو ہے کٹنگ کیے سارے فروٹس میں تھا ایپل بنانا اور مینگو اور ساتھ ایک کوکٹیل کا جو ہے نا تین پیک چھوٹا سا تھا کہتی میں نے یہ بھی ڈالنا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے مغوا دی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سٹارٹ کرو تو یہاں پہ جب کہا باول میں ڈالنے کے لئے گھبر آ رہی تھی کہ یہ گرے گا یہ ایسے ہوگا یہ ایسے ہوگا میں نے کہا آپ ڈالنا تو شروع کرو نہیں گرے گا تو پھر خیر اس نے یہاں پہ ڈالنا شروع کیا اور ہاتھ اس کے تھوڑے سے کام پہ رہے تھے تو میں نے اس کو کانفیڈنس دیا میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ رام رام سے ڈالو ڈال چاہے گا ڈالو تو ریلیکس کرو اپنے آپ کو اور پھر ڈالو تو غیر یہاں پہ یہ ڈالنے لگ گی پھر مجھے کہتی دیکوریشن میں نے وہ بھی خود دی کرنی میں کہا آپ سب کام خود کرو تو پھر اس نے سٹارٹ کیا اس کو ڈیکوریٹ کرنا توڑا سا پہل اس نے بنانا ڈالے پھر ایپل ٹرائفل اور پھر تھوڑا سی مینگو کے جو اس نے کیوبز کٹنگ کیے تھے وہ اس نے ایڈ کیے مینگو بھی اتنی مشکل سے ملے ہیں مینگو کا سیزن تقریبا ختم ہی ہو چکا ہے پھر یہ ہے کہ پھر میں نے اس کو مینگو آ دیئے تھے کیونکہ میں خود تو نہیں جاتی میں نے کسی سے مینگو آ دیئے تھے بیٹے کو میں نے گال کی میں نے کہا آپ مجھے مینگو مینگو آ دو تو اس نے پھر مینگو آ کے دیئے تو وہ کہتا ہے کہ مینگو ختم ہو گئے تو آپ کو مینگو یاد آ رہے ہیں کھانے میں نے کہا نہیں کھانے نہیں ہیں وہ پاپا کے لئے کسٹر بنانا ہے تو اس میں ڈالنا ہے پاپا سے تو ماشاءاللہ اچھے پیار تو جاری بات ہے ماں باب دونوں سے ہی کرتے ہیں پر پاپا سے ان کی جو ہے نا کوئی تھوڑی زیادہ اچھی بارننگ ہے بہت زیادہ آپس میں مطلب ان کا ہے تو پاپا کا نام سنکنے جو ہے نا اس نے جلدی سے مانگو آ دیئے بلکہ بیٹی ہسنے لئے کہتی ماما اگر آپ کہتی نا کہ میں نے کھاننا ہے تو اس نے نہیں آپ کو مانگو آ کے دینا تھا بھائی نے جلدی تو جب آپ نے بابا کا نام لیا ہے تو اس نے دیکھیں آپ کو دس منٹ میں میں کو مانگو آ دیئے تو میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے نا تو ہسنے لگے ہم لوگ تو بیٹی نے جہاں پر جو ہے کسٹر بنانا ہے اور وہ مطلب بہت خوش ہو رہی تھی کہ میں نے آج اپنے پاپا کے لئے جو ہے نا فرس ٹائم کوئی میتھا بنائے تو کہتی ماما پاپا کو پسند آ جائے گا میں نے کہا ہاں کیوں نہیں آئے گا نا تو پھر میں نے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا اور موٹیویٹ کیا میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ بناو اچھی بات ہے آپ کو اس طرح تھوڑا تھوڑا کام سیکھیں گے تو آپ کو آ جائے گا سب کچھ نا تو پھر میں سے یہاں پر کھڑی باتیں کہتے ہیں اچھا ماما آپ نا مجھے بریانی میں بنانی سکھاؤ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ بچیوں کو تو تھوڑا بود کام میں یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور آنا چاہیے چاہے جتنا بھی ہم بچیوں کو پڑھا لیں تو کام تو انہیں گھر کا کرنا ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بات اصل میں یہ ہے کہ کھانا پکانا جو ہے نا وہ عورت نے خود ہی کرنا ہوتا ہے شادی کے بعد تو جب بچیوں کو یہ سب کام آتے ہوں تو انہیں سسرال والوں کی باتیں نہیں سننی پڑتی ہیں اب ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا سسرال میں میں لکی تھی کہ میرے انلوز اتنے اچھے ملے کہ انہوں نے مجھے سارے کام سکھائے اور مکمل طور پر میں نے دل لگا کے سیکھے بھی مجھے مطلب شادی سے پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا بہت زیادہ میں جو ہے نا اس کا معاملے میں بہت زیادہ نیل تھی مجھے کچھ نہیں آتا تھا مجھے میرے انلوز نہیں سکھایا تو میں لکی ہی اپنے آپ کو سمجھتی ہیں اس معاملے میں بہرحال جی یہاں پر میں بیٹی کو سمجھا بھی رہی تھی میں نے کہا جب سب کام کرنا شروع کرو گے تو آپ کو آ جائے گا تو اس نے نا مجھ سے مطلب پوچھنے لگی ممہ آپ کو آتا تھا میں نے کہا نی مجھے کچھ بھی نہیں آتا تو میں اس کو بلکہ بتا رہی تھی میں نے کہا میں نا اس طرح کرتی تھی کہ میں انڈا جو ہے نا طوے پر ڈال کر جب اس کے چھینٹے اڑتے تھے تو میں کی چند سے ہی باہر آ جاتی تھی اتنا مجھے ڈر لگتا تھا پھر میں نے آہستہ آہستہ سیکھا سارا الحمدللہ اب سب کچھ آگیا تو اپنے گھر کو ماشاءاللہ چلا رہی ہوں تو بیٹی کو بھی میں نے کہا میں نے کہا نہیں آپ آہستہ سیکھیں گے آپ کو سارا کچھ آجے گا اس میں ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے تو میں آپ کو سکھاؤں گی نا تو خیر جی یہاں پر اس نے کسٹڈ جو ہے مکمل ریڈی کر لیا اور یہاں پر جب بھی دیکھیں بادام اس نے کٹنگ کیے تو اب نہ یہ ڈالتے ہوئے پر کنفیوز ہوتی میں کیسے ڈالوں یہ نہ پھیل جائیں گے میں تو ایسی نشان بنانا چاہ رہی ہوں ایسی اس کو ڈیکوریٹ کرنا چاہ رہی ہوں میں نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں پھر میں نے اس کو بتایا کہ اسے تھوڑے تھوڑے ہاتھ میں لے کے تو آپ اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی کسٹڈ ماشاءاللہ ریڈی ہو چکا تھا اور ہزبینڈ کی کال آ چکی تھی کہ ہم لوگ پہنچنے والے ہیں پانچ سے دس منٹ تک تو میں نے پھر اس کو بولا میں نے کہا آپ اس پر کرو اس کو جلدی سے فریزر میں برف والی جگہ پر رکھو تاکہ یہ جلدی سے اچھا سا ٹھنڈا ہو جائے جتنے دیر میں آپ کے پاپا کھانا کھائیں گے تو یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس نے بولا ٹھیک ہے یہاں پر یہ دکھا رہی تھی یہ دیکھو زبردست بن گیا یہاں پر جیس کے پاپا آگئے انہوں نے جب کسٹڈ دیکھا تو پہلے تو وہ بہت خوش ہوئے پہلے بتایا ہی نہیں ہم نے کس نے بنایا تو وہ بہت خوش ہوئے تو مجھے کہنے لگے کہتے ہیں آج کسٹڈ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے تو میں نے کہا اچھا چلیں آپ کھا کے صرف یہ بتائیں کہ یہ بنا کیسا ہے تو پھر میں انہوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی نے آج بنایا ماشاءاللہ سے تو وہ بیٹی بھی اتنی خوش ہوئے تو ہزبین حیران ہوگا کہتے ہیں اس نے بنایا میں نے کہا ہنجی انہوں نے بہت تعریف کہ انہوں نے بہت پساند آیا کہتے ہیں ہر چیز پر فیکٹ ہے بس یہ ہے کہ اس نے تھک نہیں کیا میں نے کہا اس کو یہ تھا کہ نہیں یہ ٹھنڈا ہو کے ہو جائے گا ہے جنہوں نے کھایا انہوں نے بہت مزیدار لگا تو یہاں پہ جی میں بھی ٹرائے کر رہی تھی کیونکہ میں نے پہلے نہیں چیک کیا تھا میں نے کہا تھا اپنے ہزبین کے ساتھ ہی میں چیک کروں گی تو آج کی جو ویڈیو اسٹ کا مین مقصد یہ ہے کہ بچیوں کو ضرور ہمیں کام سکھانا چاہیے اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے آنا چاہیے بچیوں کو کام اور ماں ہی سکھاتی ہیں تو مجھے یہاں پہ جب میں نے کسٹ کھایا تو مجھے کہتی ہے آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ ایسا بنا پھر میں اسے بتایا تھا میں کہا بہت مزیدار بنا ہے بہت مزیگا بنا ہے اچھا جی اس کے بعد اس کے بابا نے 5,000 روپیز بھی دیئے انعام کے طور پر اتا کہ وہ خوش ہو جائیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ